رجائی تشکیر پانچانہ اللہ کی دیکھتو کی یہ استعمال ہے۔ لیکن مبانا تف�żہ جو اس بات ہے۔ اور ہے کہ وہ کھائی وقت اللہ سے پہلos پہلے ہمیں، وہ سن سے پہلے پہلے ہوگا، یا پہلے 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 پہلے، یا پہلے 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 کھائیتا، یا پہلے 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 گا۔ لیے کہ وہ کیا ہے کہ اس طریقہ کے مشغلے کی دیت نہیں ہے کہ یہ اللہ سے پڑھاؤس میں معلومہ ہے۔ اور اس کا اس کی تقریب ہے۔ اس کے بارے سے چاہتا ہے کہ اس نے طرح ہمیں، یہ کچھو کہ وہ اگروں کی دنا چینک سفر بھی سفر کتھو یا اس کی دنا چینک سفر بھی سفر بھی سفر بھی سفر بیانتا تھا ہم اللہ سبحانہ وتعالی ستانے کے ساتھ ہونے سے 협ع کریں اور ہم اللہ سبحانہ وتعالی سیکھو بھائیں لئے یہ به پردیس کے نظرے دورا ہونے سے اللہ پرسکت رسولت کے نام بہن نام کیا سکتا ہے من ارداد کی تغیر کے لیے ان در اندر ہمانتے ہیں جو ہمانتے ہیں جو ہمانتے ہیں وہ کچھ محطیق ہیں، سبحان اللہ، وہ کچھ یہ ہیں، کچھ angواہ راتی ہے، آپ نے اس کے درستانہ کا راتمار ہے۔ آپ نے کچھ آیا کہ؟ بعض اور ان کے درستانہ کیا ہے، اس کے درستانے کے اتنابر فکرانیں گے۔ سبحان اللہ، میں نے کچھ مچے میں اتنیار دیا۔ انجام کرتے ہیں، انجام ایمائٹوں نے ایمائیوات فایے نہ کہتے ہیں، امیاد کی لوگاتے ہیں، اور میں نے کہا، سبحان اللہ، میں یقینی راتی ہے، یا مقین ونٹ، بھی ہمیں دو بچھتے ہیں، لیکن جو آئیے ہیں، ایک بھی ہمارے دیتے ہیں۔ ایک مؤمنہ، اس کی ان کی طرح ہے کہ اس کے طرح سے خاندہ ہے۔ اس کی طرح سے چاہتے ہیں، اس طرح سے دنیا کے پاس بات کرتے ہیں۔ اس حالت کے لئے دنیا کا سکتے ہیں اور اس کے لئے یہ خیلیتے ہیں، لیکن اس کی طرح ایک ہے، یہ اللہ محبت ہے۔ لہذا اگر وہ وہ درنگ کے لئے محبت ہے، اس کا خاندہ ہے، جو اللہ سے اللہ کنی کرتا ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو چھوٹی ہے رسولی کی تب ہے ایک اور اللہ کے علاقے میں سے بھی نہیں ہے جو لئے لہذا فوکس پر دنیا کے مطاف کی طور پر ہمیں گے کیا کہ جب ہم اپنی مکمل کو اس کے لئے چلیتے ہیں اور یہ مجھے اس کا چاہتا ہوں اپنے اپنے اس کا چاہتا ہوں یا جب اپنی اپنی پرفیوم اور یہاں اس کا چاہتا ہوں یا اپنی عبائیہ یہاں اس کا چاہتا ہوں with everything bling bling on it subhanallah. If that is our focus, then we will be so happy and so excited when we have those accessories in that handbag and that mobile phone and those shoes and we can walk with that figure with that subhanallah, you know, abaya looking so beautiful, jumping to that car and going to that home and it makes us so happy, not realizing what did you do for jannah because Allah has given you five more minutes to spend with those items. Now what? Allahu Akbar. آپ پسکتے ہیں، ہوگا، ایک بارا سنوں اور پر آور دیگر پیدا ہے۔ حبیب اتخرف اللہ وقت کوئی سکتے ہیں، اس میں بہتے ہیں، تھا، بہتے ہیں، بہتے ہیں، اگلو وقت کوئی سکتا ہے، باتے ہیں، ہمیں گا، بہتے ہیں، ہمیں گے باقتی سکتے ہیں۔ اس کے لئے تک کوئی لیهون میں تقریب یہاً، کہ وہ ہمارے سب سے سختکتے ہیں بہتے ہیں، اور ایک دنیبیت فیالکت ہے کہ مجھے ایتماعات کو پیندان نہیں ہے ہم نے جانسی کو دنیا دیا ہے۔ بہت کسی لوگوں کو ادھانا چاہتا ہے وہ نہیں رہے کہ ہمی برحمت صرف ایک دنیا ہے۔ یہ نسل نہیں ہے جانسی کو خیلی بھی ہے جس میں یا میری بہتا ہے یا میری بہتا ہے یا بیٹھے اور اسے پیداں کیا میں نہیں رہا کرتا ہے ایک ہم جانسی ہے اس کا بہت ہے اور مجھے وہی ایک بہت ہی حتت ہے پوچھ پوچھ پوچھے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں جب ہمیں۔ یہ کیونکہ ہم کہنا کہتے ہیں کہ حدیث کا فوکس ہے۔ اذا اتاکم من تربون دینہ و خلوقہ فزوجوہ۔ الا تفعلوہ تکن فتنہ فی الارض و فساد عریض۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جب اپنے دینوں کے لئے دینوں کے لئے ہیں، اور جو خیلی طرح ہے، انہیں 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 ایسے ہیں، اگر آپ انہیں 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 اٹھ کریں، کیونکہ آپ کو ایک کچھ دیتا تھا، اس کے معلومات لئے مخصصفاً بھی فتنہ اور فساد بھی گئی۔ اور مجھے فتنہ اور فساد ہے؟ خرمز، خوش اور سمسل، یہ ساتھ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ سبحانہ و سبحانہ و ایسے مقاقا لنا. لہذا ہم کہتے ہیں کہ، That you'll think, look for the poorest person in the dunya. But what we are saying is, you can compromise when it comes to wealth, you can compromise when it comes to the type of car you going to have and the house you're going to live, but you will not compromise when it comes to the deen, Because you are a believing female who is focused upon the pleasure of Allah subhanahu wa'ta'ala. You might have a man who is wealthy, He provides everything for you, He has his bad habits which you don't know about, which creep up later on to the degree that the children that we get جو صحیح ہیں سب ہوں کہ وہ سمسلسل کی طور پر بھی دیکھتے ہیں ایک اور سمسلسلی کو بھی دیگتے ہیں جو ہمیں رہنے میں پر بھی دوائیت نے کیا ہے ایک ہمارے نمی ہرتے سے ہونے سمسلسلویں کرتے ہیں اگر وہ وہاں نہیں ہوگنا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تصویب کسی کو ضرور کرنا سکتے ہیں لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ضرورت کرنا ہے فکیزے کی ضرورت کرنا ہے اور دونچ کی جب نباتی زدن رہ وسلم روحیت کو پر کرنے میں میں سے گنات نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، یہ سب سے ، اور اس سے کھرمک کردیں۔ آپ کیا آپ نے اسے کیا ہے؟ جس سے دیکھیں؟ بعض ایک ہمیں تھے بہت خصوصیتے ہیں ایک دنیا کے ساتھ اپنے دنیا رہے ہیں، ہمیں کہ یہ نہیں ہے، یہ عقیق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا دنیا میں تجربت ہوا ہے، ولگا آپ اسے کیا کرتے ہیں؟ آپ اسے کیا کرتے ہیں؟ اور اللہ سے پیشتر کرتے ہیں۔ اگر یہ حق ہے، آپ کو مقابل ہوئے ہیں۔ لیکن ان وہ اللہ سبانہو و تعالی ہوگی ہے ، اگر آپ کو ملتے ہیں ، ایک ہماری نہیں ہے ، تو سبانہو آپ کو بھی اتحابت کرے ہیں ، جمہیں گے کہ ہمیں بھی اتحابا چاہتا رہا رہا ہے۔ آپ میں کسانہ و سورت بقر کے ذریعے میں ملتے ہیں ، ربنا آتنا فی الدنیا حسناتا و فی الآخیرہ حسنا و قنا عذاب النار اوہ رب ہمیں جانتہ ہی دنیا اور جانتہ ہی آخری اور جانتہ ہی تیزیل کی جہنم نہاً یا جانتہ ہی دیوارہ یہ عیطہ ہے قید ملکہ ہے یہ نے اسے نحن کو فوکس کہ اوہ اللہ ہ اچھ ویڈیونا سکتا ہی ایک لیٹیوہ بھی اچھو بیٹیونا یا ایک نقصی کی طرح یا اگرہما بھی ایسی جو رب نیوہ ہنے ہی دنیا بھی کھنی تیزیل کی پریادیز کے طور پر ملکہ اکیرے پرادیس، کسی طرح مجھے میں سے بہت ہی، اس کو ایک دیوری ملائے نہیں ہوں۔ میں ہمیں پرادیس نہیں کرتا۔ لہذا میں صلاح کے ساتھ سکتے ہیں، میں امید تک صورت کر سکتا ہوں۔ پہلوچے کو دیکھنا دیکھنا ایک پر اکانیٰ اور موزیل بھی جناسوں کے لئے۔ دوسری ایک پر ایک ایک باری صورت ہے ، آپ کو ایک باری صدقی ہے۔ صدقی ہے مجھے میں دور نہیں۔ صدقی ہے لوگوں کے شخصے سے رہا نہیں بھیجھے۔ اگر 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 ایسا تک کہا میں ایک برے اگر اعمال بار میں لگا ہے کہ پسائے اللہ نہیں ہوتا ہے اور اگر 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی ریو اسی حالین قرار میں ہے۔ اگر 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 اپنے مسلم ہوئی ہے۔ جب سو جنہا ہے کہ اسلام میں موزہ جمع مصرح ہمتا ہے، لیکن لوگوں میں ایمان میں ارداز کرنے کا وقت نہیں انتظار کرنے لیے ایک لاچہی ذریعت ہے۔ جب اللہ صلہ وتعالی میں نے عمل اس کے صلی اللہ میں مطلب ہے میں نے جی metabolques ذریعہ معناہ کہ جانے میں نے وہ ج Single ذریعہ کا males ہلے جاں ہے وہ اس میں نے لізہ غتہ کی حاصل عقا رہا ہے جب آپ کو فیاضی نہیں ہتا ہے تو وہ بLuc ہے اگر میں ب硬 سے باست ہوتی ہے اب آپ شرک صلی اللہ کا دقیقہ ہے ہے کہ میں نے یہاں ہے اور میں نے اسے ابدا کرنیạo کرسaktلمی لوگی ہے اور یہ کی proposing جب میں جب ہیšíہ نٹ 1600 کرتی ہے یہ ہمیں باہت دمیرہ دے کرتہ ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں بردہ جو آتا۔ اور کہ اللہ ربما کرتا ہے۔ لہذا جو کسی کہ اللہ ربما کرتا ہے، کہ وہ جس سے مختلف ہے۔ بچی سے صرف اللہ کی ت Romul نہیں ہے۔ مطلب سے پہلے گا یا وہ ٹھیکی کبھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں پر۔ ادھو باللہ۔ ہم جمعا ہم طرح بنائیں گے۔ اور کبھی لے بہت سورہ بنائیں گے، ہم سنتجا لائنے بھی، اللہ الرحیم بیناہ اس سے پہلکارا ہے۔ اللہ الرحیم بیناہ جلکی ہے۔ یا میں تک کہا کہ میں ناکرارا ہے۔ ملینگی ہے۔ واقعی ہے کہ ایک پیشیلی اماری ہے اور گرہ ہے وہ ارشاد ہے۔ ایک بار ہے جو اماری ہے۔ اور ایچانے بار ہے اس کے ہونے کو اپنی اماری ہے۔ کا پیشیلی اماری ہے۔ لہذا آپ کی ضرورت سے بہت دیکھ دیں کہ اللہ آپ کی ڈاکٹی ہے۔ تو اگر آپ کو کسید سارے کرتے ہیں، میر غیرہ اللہ کیا ربک ہے۔ آپ حکم فہتی ویڈات کے ساتھ مکلے اور احباتیں۔ اللہ کیا ربک ہے۔ دیو آپ اپنی پر اصحاب کرتے ہیں۔ یہ ترگیز ہے۔ یہ اس پر اچھا کیا ہے آپ کو مختلف سے تردہ ہیں۔ اللہ کیا آپ تو رہا ہے کہ کبھر کیا حیث ہی طرح ہے کہ وہی گھر جائے ایک اتواری محلشت جانتا ہے جب آپ کو کیا محلشت ہے کہ نیگتابا ہے۔ لیکن ایمان اور اسا کہ اللہ محبت کرتا ہے۔ دنیا میں یہاں ہوں، بات یہاں ہوں کہ اللہ محبت کرتا ہے۔ میں ہاں بات کرتا ہے۔ اے خیزم کی ضرور نہیں جناسا۔ اگر یہ آنکھٹا نہیں ہوتا اور یہ سرمت کرتا ہے، یقоровی چیز میں تقال میں باہت نظر ہے، میں یہاں نہیں جناسا ہوں۔ میں سرد بھی اسے امنالے میں مجھے سے باعث کرتا ہے۔ اور ابھی ہم صعبیہ اللہ حقیقت سے کرتے ہیں۔ لہذا اگر میں بجھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اقریقات جیسی ہے اور وہ اس نے اقریقات میں جیسی ہے، یعنی اس سے مطابعات میں نے اس کی اقریقات نہیں ہے۔ ہمجھے۔ یہ اللہ ہے۔ یہ اللہ کی تلسل کو ملک ہے۔ یہ آپ کے لیے مومین۔ یہ آپ کے لیے مختلف سے اگر سے بیگتا ہے۔ جسے بہت سے تم جاتا ہے۔ یہ نہیں کیا کرتا ہے۔ آج ہمارے جڑے تو ہمیں گرے تو ہمیں گرے اور بہت挑مہ آنے میں تیاج اور کو بدہائے concertے میں آورا کرتا ہے tänkerیا personagem نہیں اوہ اللہ höگے وقÚشگگگگگگا اوہ اگر آپ زیبابی آو Senator مصکیت شکریہ ذہنے ماضی کہ دنیا bipartی مدا ہم چاہتا ہے ہم دوسرے ہمارو ش morrauen ہے۔ ہمارے والے تھے رنے ہیں تو ہمارے والے پر ہوتے ہیں۔ ہمارے والے پلک ہوتا ہے تو қاری tenthی ہے۔ ہمارے والے selected پر خ festiveau ہے ہمارے والے پچھنے ہمارے والی کارکات oder ایمار سارہ سار service کے لیے کچھ بھی آپ ادThank paraTr Springs اور انترمل ہےutہelas我们 اللہ و اکبر۔ اللہ اکبر، اگر لویک ہے؟ استراتی ٹát اپنی تفیر مفتًا ہے جب کچھ دائیں اور ایک میں کیا دrawا چھوٹ میں ہمارے حرات کرتے ہیں اور مکیج سبحان اللہ ہمارے پر میک اور اس کے دنے کیا ہے کیا؟ لیکن ہم نے مفرد کرتے ہیں۔ ہم مفرد کرتے ہیں۔ ایسا ہمیں ہمارے پر مکیجنے کے لئے ہمارے پر ملکنے کے لئے ہیں تو ہم ہمارے پر حیثتے ہیں اور اللہ اور پرادیس کے لئے، اس رجوع سے دیکھ سکتا ہے۔ اللہ حافظ ہمیں گے لیکن یہ واقع ہے۔ اللہ اکبر ایک صدقہ ہوئی اور یہ بہت ہے۔ اس لئے دیارے لوگا جسی اللہ ملک جگہتا ہوں۔ اگر آپ نے اعلیٰ تعمل کرتا ہوں کہ میں جب آپ کو معلوم ہے۔ کرنے والا ہم نے مطلب ہے۔ لیکن اگر اس کا مطلب ہے تو میں مطلب ہ çevriے ہو۔ ہمارے میں سے معلوم ہوں۔ ہم مطلب ہوں۔ اس کا مطلب ہم کی اعلیٰ طرح شارعہ ہے۔ کیونکہ میں کہا کہا ، جب اللہ ہم سے کچھ ملکتا ہوں پر تو ہمیں ڑا بھائیے ہمیں ، ہم ڈا ہوں گے جنہوں کو نکھی تھو۔ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بلے کریں۔ اگر کرنے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قدر کرنا ہے یہ اگر مؤمنہ سے مختلف کرتا ہے۔ اس کا مختلف کرتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اللہ کے لئے نہیں ہے۔ لہذا اگر آپ ایک لوگوں کو کسی نہیں تھا، ایک بھی چیزیں گے، آپ کو دعا دعا کرنے کے لئے اللہ کے لئے دعا کریں اور ایک دن وہ آپ کو اسے مجھے کریں گے۔ لہذا آپ جانتے ہیں۔ آپ رہے ہیں۔ اور آپ جانتی ہے کہ آپ کی سی بہت میں کی طوال۔ آپ کو آپ کو طوالی اکھلے کیا کہ اگر آپ کو ایک دا دا تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے 50 عام، 60 عام، 80 عام سے زیادتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ ایک ایک خیلت کا اگر رائیوہ سے تہیر کرنا ہے۔ کدرہ اللہ کے لئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، امی ایو بہترے ہیں اور جنہوں میں اوٹر چاہتے ہیں۔ خوانے ہو جاندے ہیں جب اللہوں کے ناز Honda اللہ flick에서 نخلقہ کرےsite اورopesہ کرنا تو اس کے لئے ایک چھوچہ کرنا بھیجنب رہتا نہیں ہے اللہ صبحانہ وتعالی اسے اسگی کیا مطلقہ کیا ممیں گا۔ تقریبہ کرو Pressningar ہے جب آپ کو ڈام کر رہے ہیں Beretschaft 찾ا ہے؟ تقریبہ کرو جب آپigos جو آپ طلقہ کے حرد ہے اور تقریبہ how کو پسند کروچہ کا محσει Guru جب آپ mapa نہیں کرتا آپ جانا تو خائفل ہے کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کی اس مطلب ہے۔ جب آپ کو ہمیں لیتا ہے۔ جب ہم دعا کرنا ہے، ہمیں جب ہم تفاہل کرنے کا اجتے ہیں، جب ہم سبزوہ کریں گے لے کہ اللہ اس کی بھی بات کرتے ہیں۔ کیا ہم سبزوہ کرنا ہے جب ہم بسی طرح ہے کہ لیکن یہ نہیں ہے اور اللہ کیا نہ ہوگا۔ جو بہت سے اللہ کا رہا ہے، اللہ سے بات کرنے ہیں، باید اللہ کے سوالترین طرح اس راقہ جاہاں ہمیں گے جو اس کو دیگنوزہ کیا جاتا ہے جب وہ اقید اکرام قرآن پر جو لگتا ہے یہ اللہ اکبر ہوئی ہے اللہ اکبر اور میں آپ کو چاہتا ہوں باتا ہے کمیتے ہیں ہمیں ایک دیگنے میں وہ دیگنے کے بارے ہیں اور دنیا ہمارے دعا ہے اللہ اکرام کرنا ہے ایک دنیا ہمیں پر چلے پر نیکنے کے لئے دیگنوزہ کیها کرنا لہذا ہمیں مجھے نہیں جب آپ کے پاس پیدا کرتے ہیں کہ آپ کو دیکھو جب سے پیدا کرتے ہیں اور اس کی دیکھو کرنے والاکبر۔ میری مات اور بہنائیوں میں یہاں ایک دیوار کی دوار کریں اور ہمارے ہمارے کسی کریں۔ کہتا ہے، ایکی چیز ہے، ایک ایک بھی ہے، اگر آپ سے صوت کرتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ برحالی ہے، آپ کو مطاقی کرنے کے لیے لیے قصد کرنا، یہ آپ کے ساتھ برحالی ہے۔ پس بات کرنے کے لیے دعا، دعا ہے یہ واقع ہے۔ The conviction in the power of Allah is definitely holistic, without a joke. But at the same time, When Allah has given you ability and capability and capacity to go out and seek medication, you must do that. You must go out. You must test yourself. You must check yourself. You must diagnose as part of your duty unto Allah! He has given you Emmaan which is the body of yours. This body does not belong to you. It belongs to Allah, You need to look after it. اگر آپ کو ایک آنسانوں کے لحظے دارے لگا نمی پر مرضانا تو وہ جانتے ہیں اور آپ کے لینے پر ختم کرنے لکھے تو آپ اس پر 걸تا ہے بھجائے کرنے بھجائے ہوگا۔ انہوں کے لئے پھر انداروں کے بعد تجھو فرماتا سے کہتا ہے کہ یہ آنسان میں تھی نہیں ہے۔ جسا جانتا ہے تو ہم اس آجتا ہے پہلے میں اسرم کرتے ہیں، اس کا بہتا ہے کہ ہمارے جانتے ہیں کہ جو ایک ہے۔ اگر میں بیٹھٹا تھا رسول اور دوچھا ہوں کو بہت کے لیے مجھے گو کرے گا جوٹ کو پیٹ جب ہیں اور اس کے ساتھ کو ساتھ کرے گے۔ ساتھ کے نمائی پیچھے کے لیے۔ وہ ہم نے صورت نہیں ہے۔ لیتا ہے وہ ہمر سے ایک دوچھٹا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ یہ حرام ہمارا ہے۔ وہ ہمارا سے اپنے دوچھٹے نہیں ہے کیونکہ وہ یہ دوچھٹا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ وہ اللہ آکھت ہے۔ کیونکہ وہ آنے کے لئے ہیں، اللہ اکبر، اور جب آپ لوگوں کو نہیں کرتے ہیں، یا کچھ ایمان کا ایمان ہے، وہ بھی نہیں جب، اور کچھ ایمان جب وہ جب وہ رہے ہیں، اور وہ چیزوں کو پیدا کرتے ہیں، یہ جو حسن کو دیکھا ہے کہ یہ اپنی دوچہ ہے، جب آپ کو دفعہ دیتے ہیں، اس کے دنیلی دلیل کے لئے ایک کچھ دیتے ہیں، اور اللہ اسے لئے دنیا۔ لہذا میں باقیقتا کہ اللہ اپنی دوچہا رہا ہے، تو روئی تب کا خدا کیا ہے۔ ایک روئی تب کا خدا کیا گیا گواہی ہے۔ روئی تب کا خدا کیا گیا گیا کے محبوری تختار کرتا ہے۔ جسا آپ کو خدا کیا گیا گیا اور تب سے ایمان صدای ہو جاتا ہے۔ اور آپ کے خدا کی شمال کے بعد یہ نہیں ہے۔ اس سے جانتے ہیں تو یہ یہ معلوم نہیں ہے کہ؟ ہم ہم جب سے ہم مرسل جسا پر ہوتا ہے، مزیاد گیا کہ میں محمد نہ ستاکتا ہے، وہ کر سا کرا ہے۔ یہاں ہے اس کے دون مجڑے والا ہے؟ جانہ پاکی ہے ، ہم Platоны 리� اور بیٹوں کی ہے ، fier خیال صرف خاطوائی Bill لوگ front ال туда ۔ یا آپتین کے مار اب سے بھائی اپس مشکلن کرروں bamboo تو نہیں ہے پاکہ باگ Kai؟ وہ Oper راہ کر آ ہے ، اپس شاد بھائی اپس مشکلن کرریں گے ، هامر گذین ہے ، اپس چرا بھائی جانہ چاہتا ہے ، چانہ گز ، اگرotti توف recipients ، خوبصورت اور اس کے لپے آخر کیا آ him ! کیا جانہ پڑک ہے ، کیونکہ اللہ۔ اس نے کھانا کیا ہے؟ وہ ایک Hendersonیت ہے۔ اسی مصدر طوالہ سے خوش دا ہے۔ لہذا بہت سے ہمیں مکنے کے لانے کے سل دا ہے، ہم کوئی جو ٹھیک ہے۔ ہم سنو کھانے پر ہے، ماشاء اللہ. اللہ اکبر۔ کیوں نے اس پھر نہیں ہویا؟ یہ اللہ پر لیا ہے۔ لہذا میں، کیوں گا؟ میں جو میں کہا؟ میں نے اللہ پر میں جو جمعہ رہنا کے لیے۔ کہ جو جو اللہ پر رہے دے رہے گا ہے۔ اللہ کی رکھتے ہیں fear of but with me i will return to allah to answer for what i did with the little bit of time and whatever else he gave me in this world and the test is for all of us parents make the lives of their children a misery sometimes why they are not focused not focused on جنہ they are focused on pleasing community society what will my relatives say what will my community say how can you wear a hijab how can you look like a nun how can this happen how can that happen but are you focused on پردائیس اگر آپ ہیں تو اس کے بعد رکھیں گے۔ وہ آنے گے۔ وہ کہیں گے۔ واہ! آپ نے یہاں کیا۔ ہمیں یہاں کیا۔ سبحان اللہ۔ وہ آپ نے کیاہے تھے۔ لیکن ہمیں اتنے والاکران نہیں ہیں اور ہمیں اتنے والاکران نہیں ہیں۔ لہذا ہمیں اتنے والاکران ہمیں گے۔ لہذا لوگوں نے دین سے پردائیں گے۔ کیونکہ ہمارے کا سمجھنید ہے۔ اور یہ ایک مسئلہ ہے۔ اللہ نے امیرے باستیار کیا۔ میری باستیار کے بیٹیوں کے دیگے میں پیدا ہے کہ اللہ نے اس کا بہت عزیزیاں کیا ہے۔ اور ہم کہا ہے کہ یہاں یہاں میں آپ وہاں ہے۔ اتنے والاکران ہمیں درشاہ مٹھوٹا جسے ہیں اور ہم ان کے صور میں چبھتے ہیں۔ اگر کیا ہے؟ یہ جو مٹھوٹا مٹھوٹا جسے مٹھوٹا ہے۔ آپ نے اٹھوٹا ہے اور جب افرادوں کے لئے پر آپ کے بھی ہوئے ہیں۔ آپ کے برائے پر آپ کے ساتھ پر آپ کو پرےجیدک کریں۔ بہتر میری طور پر در آنسان، منزل سب چیز رulu جانا سکتا ہے کہ ایک بچی ساتھی ہے. کیونکہ یہ بہتر ہی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ آپ ایساں آئے ہے۔ لہذا دوستے ہیں ، ہم سے بچی اٹھائے دا ساوستے ہیں۔ لیکن ہم اٹھائی طور پر دیگیتے ہیں جس کیا ہم نہیں چاہتے ہیں۔ کیسے کیوں؟ لیکن میں گاٹا ہم کتان پر کم کے طور پر کنش کرتے ہیں۔ کیا جائقی ہے آپ نے کتان پر کنش کرتے ہیں؟ سبحاناللہz۔ میں میں ایک ہمارے میں میں حقا کرتا کہتے ہیں۔ اب جو اللہ کھرانی میں کیا گیا ہے؟ مجھے ہم ملک جوائے موجود ہوگی سوائے۔ اس کا ازیاد دولتے ہیں۔ میں ہم ملک جوائے موجود ہوگی سوائے۔ کیوں؟ کیونکہ نے پاکہ میریتا ذا کہ جب آپ چیرے تفضل ہے کہ جب آپ پہلے جو اسی قرآن کریں گے۔ اللہ اکبر۔ کرتا ہے۔ کرتا ہے کہ اچھا ہے اللہ اکبر۔ ہی گل thing سر میرک گaxیا، ہی گلتے ہمیں گل تباً کوین تباً روں سے پیاد نہیں فیانے، اور ہی گلتے ہیں کہ سن بھی سپر جو مدارہ بیٹ prophecy کی رہا علیہ szczer یاixo مختلف محبورت سورا ہے، صرف آخر میں منظم اللہ میں کام س lequel ہی نشتیک نے مجھے بھی اللہ plate قبل س لے جس کی الزیمان و کا در سب سے پیدا ، حیرت ٹھیک ہر کہہ جو رفظ سہی اور contacting ذکرات جو بگ Rig گاب گونات mansوق عیسیٰ بھی ذ exchanges دواع مطلب ہے کہ الاج، اکساہ، دکٹر کے لیے، ہمیں گے، ہمیں بہت سب دیکھنا، ہمیں اللہ، ہمیں اللہ، ہمیں گے، ہمیں گے، ہمیں گے، ہمیں گے، ہمیں گے، اللہ ہمیں گے۔ آپ جانتے ہیں، جب آپ کو ایک اپنی طرح ہوگا ہے؟ اور دکٹروں نے آپ کو کہا ہے کہ اکی، وہ دو دیز کے لیے ہیں۔ ہمارے میں نے کہا ہے کہ آپ دو دیز کے لیے ہیں، 20 سن کے ساتھ میں ہمیں جو افضلیتے ہیں۔ اور میں نے جانتا ہے، ہمیں گے، دیگری چاہا ٹا ہے۔ ہمیں گے، اس کا اپنی پر ہے۔ ہمیں مطلب کریں اور اللہ سبحانہ رہ و ٱالہ نے ہوا کے بات spiritually ساتھ کوئی چاہتا ہے، لیکن 20 سن کے ساتھ، آپ نے پھینکہ واٹھای ہے۔ پھینکہ یہ جاں پھینکہ آپ چاہتا ہے، لہذا اللہ نے میرے پھینکہ دیز کے لیے، دیمکھانا ہے بہت سوٹ کوئی بہت سارے زندگی بھی آپ کو سکتیکھتے ہیں، آپ جہاں ہمارے ہیں ، ہمیں بانک سوالاتے میں نہیں ہیں۔ ایک اچھای طور پر لوگوں کو کشنے بانک سوالاتے میں میں جانتے ہیں۔ وہیں جب کھانا جانتے ہیں۔ کیا سالی ہوا ہے ، وہ سوالات ہیں ، سوالات ہیں ، شکر ہے ، اور سوالات ہیں۔ اور جب باستہ ہیں ، کیوں؟ کیا رسیدنا سبحان اللہ ، وصل الى عشرت آلاف۔ ہمی بانک سوالاتے ہیں ایک دینار ، آپ کی روزت ہے۔ دینار ہے کہ ہمارے پاکے ہیں۔ واہ ، دینار ہے۔ میں باہر کیا ہمیں جانتے ہیں۔ میں اتراز نہیں کرتا کہ رسیدک لالآخرا ہے۔ آپ کے لئے آخرا ہے؟ اگر ہے؟ کیا ہے؟ ایسا ہے؟ جب کوئی نہیں کہا کہ دنیا دیں گے، لیکن اس کو محصول کریں۔ کیونکہ آپ کا اکرہ ہے۔ جنرہ دنار محصول کرتے ہیں، آپ کو ایک ایک اکرہ دنیا دیں گے، بہت سے بہت سے اپنی کسی ہے۔ کیونکہ دنانیر اتراثر ہے۔ وہ آپ کو زیادر طور پر اسکر صورت نہیں طور پر پیشنیس کرتے ہیں۔ جب آپ کو عبارت بدلے آپ کو خبت کرتے ہیں۔ بہنکہ آپ کو 40 عام دن کے لئے ہیں۔ آپ جب 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 اور ہمیں بہت شرم ہے۔ پہنکہ اگل جیسے تک مہتر ہیں ، ہمیں ٹھائی عرصہ سے انداء جنگوں کے مدلے ہیں۔ اور وہے اب آپ کے بلے پیارے ہیں ہمیں آپ کے ساتھ کے بعد اور گنروں کے لئے ہمیں ڈیوڑے ہیں، 40 عام دن۔ اگر آپ نے جانا ہوئی؟ اگر آپ مجھے جانا ہے، آپ نے کچھ 30 سن کے ساتھ لیا ہے۔ اور پھر ما ہے؟ پھر میں آپ کے اخرہ کے لئے آخرا رہے ہیں۔ پھر میں جو بھی جو اس کو رکھتا ہے، جو اس میں نے اخرہ کے لئے آخرا میں کیا مارد کرتا ہے۔ لہذا جانا نہیں کرتے۔ ایسا صلاہ جو آپ نے لائے، جسی صلی اللہ کیا لائیتا ہے، جسی اللہ کیا لائیتا ہے، جس جس سے جو ساگا جا لائے چاہتا ہے، اللہ پر کمک کرو۔ اور توبیہ آپ کے ساتھ گئے اور کبھی کوئی رہے گا۔ ایمینے ہی کبھی مجھے دیں کہ ہم جلدانی شرح کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے کہ اللہ ہر غیرات نہیں ہے۔ اور ہم جنہیں کہ وہ ناستانی ہی نہیں رہتا ہے۔ جب ہم چیز ہیں کہ کچھ کے پرس سے لوگوں کو غروری ہوگا۔ اور اور جب ہم اخترار ہوا۔ اچھپچنٹس نہیں کرتے láیا کھ toxins رہے ہیں یہ لگا وہیں آپ کریں ہے لوگ کو کچھ babys schnell نہیں کرتے ہیں پلیئے میں تو اللہ نہیں کرتے 들어� آپ کریں اور یہ سب سے مرد ہی導 vías رہ verrätہ کرتے ہیں لیکن وہ اپنا معروہ نہیں کرتا اور وہ سب سے سب عکی علیہicamente عقد کرتے ہیں جب تو لوگ کو مسجد کے لچے سوی کر Keep ص wizard انہان پر سنجھے کر سن یا چھوڑ گ tum تو اللہ ہم صبح تل니까 لا تنفعه طاعت الطايعین و لایضرہ معصیت العصین وہ اللہ کی صحیح جاتی ہے کہ وہ اللہ کیسی تساہی نہیں ہوتی اور وہ اللہ کیسی تاہی ہیں اللہ کی سبھانہو وطلی نہیں کرتے ہیں یہ ہمیں یہ ہمیں ہمیں آپ کو مشکل کریں سبحانہ اللہ یہ مما ہوتا ہے یا دیکھتے ہو ہوں کیا حبت اللہ نے افضل وسلم اور ہم میں اکسران جانتا ہے اتوپہ جو اللہ کا سب ہمارے میں ہوئے لہتا ہے کہ اللہ بتوانے میں ہمیں جانتا ہے اس نے کہا آپ know, یہ دنیا میرے کے لئے ہی موجودہ سکتا ہے. یہ موجودہ سکتا ہے۔ لہذا، انہوں نے اپنے مدید کے لئے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے گا ہے. شخص کا مختلف ہے ، کہ وہ تقدیر اور پر اکر وقتی میں اللہ دیکھتے ہیں، اللہ کی مدید ہے ، کہ اس کا کا رّایا ہے. کچھ دعا ہم دعا عدیت کرنا، اور اللہ ہم ایک کچھ دیو نہیںپر معلوم کرنا کہا. ہمیں گھرے ہیں کہ اس نے اپنی ایک بہت کیا کیا بہت کیا ہے۔ اس کا ایک تفرمی مجھول ہے۔ اللہ ہم آراد شفا اور محبت کرتے ہیں۔ کچھ میں ہمیں دیجیس ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں، اے آپ کو یہ نہیں بہت کرتے ہیں۔ لہذا لیکن آپ کو تفرمشان مجھول کرتے ہیں ، تقریبا ہے کہ آپ نے اچھا تھی کے مدیلہ مجھول کرتے ہیں۔ لہذا مجھول کرتے ہیں۔ اللہ کی شکریہ وگہتے ہیں کہ آپ نے اپنی پر سکتا ہے۔ میں توبہ کیا تھا، آپ کو شہر لائدا کرتا ہوں، میں جو آخر میں مقابل سکتے ہیں۔ لیکن بات دروس میں اپنے اوڈسا کے ساتھ مجھے ہیں کیونکہ میں توبہ جائے تھا۔ گزر میں تمہارے کی طور پر ایتھی تجاری سے توانا جائے تھے، جس ایک سبراہ سے مرد میں بڑھی پر ایک ایک برائی در دل خوارت جب جائے تھے۔ یہ اللہ کے ساتھ ذکر میں آپ کینے؟ رہا ہم جانتے ہیں، وہ جس ایک خوصلی طور پر ایتھی تھے کہ دکھتا ہمیں دور کے لیجی طور پر انتاؤ کرسکتی، بانتو، تعلید وقتی面، رازہ، مارتل باتی کرسکتی، مرکل ایسا ہے، پر طاعت کسی نہیں جانتا ہے، برہتا ہے کہ اللہ لاکھا ہے، یہ آپ کے لئے خلوصے سے پر آیے ہمیں۔ جب وہ آپ کے لئے خلوصے سے اللہ سے پر آیے تو، اللہ کی خلوصہ پر ملت مجھول کرسکتا ہے۔ ہم نے یہ خلوصیح پر آنیا ہے۔ ہم جب نمیستے ہیں، ہم جانتے ہیں، کیونکہ یہ کیونکہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بہترین اور کلامتی ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں۔ لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ اگر ہم نہیں کرتے ہیں کہ وہ ایک بہترین تھا۔ عجبا لِأمر المؤمین فَإِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرًا پر صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، امیزیٰ ہے جو صحی اللہ علیہ وسلم ایک صحی اللہ علیہ وسلم ہمارے والدار ہیں جب ہمارے والدار ہیں۔ بہترین لہے وہ نہیں مجھے۔ امیزیٰ ہے جو صرع شکر فکان خیر اللہ اگر ایک بہترین کا جنہی را دے ہیں، وہ اللہ سب سے اللہ ہے۔ لہذا وہ اس کے لئے لئے لہذا ہے، لہذا وہ اپنے بہترین کے لئے لہے لہا ہے۔ ہم صحی اللہ سے اگر ایک بہترین ہے، ہم اللہ سے بہترین کے لئے لہے راہے ہیں؟ اگر ہم نہیں ہے، ہم نحق نقیقین مؤمین ہیں۔ کیونکہ حدیت ہے، لِأمرِ المؤمن انتبہ سمیادہ کی ضرورnetت کے ب formal کے مدیشن حال ہیں۔ اس لیے اگر کچھ ہمونس طرح پاکتے ہیں۔ آج فیانی بھائی کو عمل کرتے ہیں اور آپ دور بھی اور بہت معلومیں بھائیو ہوں۔ ایک ح电کر کیسے لحاجان کو طور دیا ہوتا ہے۔ اور ہم اوج اگر جایا ه سنچارہICO ، کی جا جا اگر تماما۔ ہم جسم میں بھی اور وہsama관 اپنے لئے۔ ٹھن میں تو اس کے پر نمی đang دے تک بھی طرح یا ہر جمعہیں دے۔ ہمیں خواہر�نے goth but not true believers because this hadith says when goodness comes to the direction of a true believer you find him thankful he brings him close to Allah shakar a shukar means a person who acknowledge the gift of Allah by worshipping Allah and obeying that is the meaning of shukar to thank Allah to acknowledge from Allah by obeying his instruction imagine someone says oh I thank you Allah but you are not dressed properly that's not thankfulness imagine you give a person a million dinar and they say thank you very much thank you very much and they know that you don't like for example let me give you a simple example they know that you don't like sour milk for example just a thumb suck just an example off the cuff and they come to you after you've given them a million dinars with a whole pint of sour milk and tell you please accept this as a gift and you're so upset but you know I don't like this you know it's bad that's one example the other example is imagine you give a person a million dinars and they come back and throw eggs at your house what would happen is that gratitude but they've told you thank you thank you really I appreciate it their mouth said something but their deeds are showing you something else why do we do that with Allah when He's given you your life your breathing your eyes your eyes can see without a little knob on the side focusing somewhere no your eyes can see absolutely everything by the will of Allah subhanahu wa ta'ala and they are automatic focused your ears are automatic you know you can hear without having had a knob on your earlobes trying to twist it around like it was an old radio that people used to listen to no amazing and yet we are not thankful to Allah subhanahu wa ta'ala where are we what is happening to us we are losing focus we don't even know we don't even realize so my brothers and sisters it's important for us to understand when we make a dua to Allah when we call out to Allah through His gift sometimes He will not give us what we want because He knows that is better for us don't become upset the ending of that hadith says وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ a true believer when something negative befalls them or reaches them or touches them or they are harmed by something they are patient they are forbearant they persevere they don't lose hope so it is better for them it's better for them what's better for you it's better for you to be patient don't ever question Allah ya Allah why me why did my child have to go why did I have to suffer this cancer why did I have to be affected by AIDS may Allah protect us all may Allah grant us cure even miraculously ameen why did I have to be this and why did I no don't ask that question you think ya Allah if this is what you want if this is how you want me to go I do not compete with you you are my maker but I ask you to cure me through your mercy and your power that's the proper way ya Allah if this is how you want me to go I'm not going to compete with you because you are my maker you made me in the first place so I belong to you you own me totally you own me completely ya Allah but I beg you to grant me cure ya Allah from this disease I have I mean that's the way we should be looking at it I don't want to compete with the decree of Allah but at the same time I can never ever may Allah subhanahu wa ta'ala grant us protection whilst we don't want to compete with the decree of Allah subhanahu wa ta'ala we should be making dua that Allah grant us the cure and Allah open our doors no one wants to die but everyone is going to die like I always say how many people want Jannah put up your hand everyone who wants to die now put up your hand no one how are you going to go to Jannah if you're not going to die but you might say well I don't want to die right now believe me the weakness of man no matter when death comes to him he's always upset but then why are you making do Iya Allah grant me Jannah grant me Jannah Allah says okay this is your Jannah they say but ya Allah grant me a long life I don't want to die Ya Allah I don't want to die Ya Allah so what happened to the Jannah come on we want to give it to you تحفت المؤمن الموت the gift of a true believer is actually death because now you're going to get what you want it's like a child saying oh man make me first in class okay I worked so hard I'm first in class I need the prize when is the prize giving oh it's on Sunday in the evening I'm not going to come I'm not coming because why I don't want to go it's night time Allahu Akbar when are you going to get your prize so we need to think about it carefully death is something you have to go through الموت باب وكل الناس داخلوه death is a door and every single person is going to go through it but the question is have we prepared for it have we tried have we been focused upon it or are we just focused upon this and that and so on and so forth you know we have our schools and mashallah our children are doing very very well in the school my child can read the book with the eyes closed now but come to Quran they don't even know our word come to what the religion is supposed to teach they don't know a thing and Allah has only written 14 years for that child in 14 years the child is going to go so when the child goes may Allah protect us all but it's happened this is reality we need to talk about it and we need to let it wake us up because without it we won't wake up so 14 years later your child is gone now everyone is going to be bragging to say wow the child was first in class for so many years the child was very intelligent the child was this the child was that the child was top in mathematics top in this top in that but you busy sitting there lamenting ya Allah the child is in the grave in the grave we've never heard that the angels will come and ask you what were your results for mathematics is that what we were taught so whilst we are importantly looking quite focused upon the dunya and the secular education we should not lose focus upon that which is more important Allahu akbar بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى سُورَةُ الْأَعْلَى powerful it's read almost every week in the masjid in jum'ah and Allah says nay you have given preference to the dunya yet the akhira is better and it is everlasting so that which was not everlasting we focused on it why because we were lost I am not at all calling for us to take our children out of the schools no ways I probably went to some of the best schools that were available to me but all we are saying is be focused be focused on something greater do not do one at the expense of that which is more important that's what we're saying that's all there's no further statement so you can have the highest education when your child qualifies as the top surgeon in the entire world you can be so excited because they are known as a muslim surgeon allahu akbar not just as a surgeon who's shy of his or her islamic identity oh then what did we do we're not prepared for the akhira so we are convinced inshallah that Allah will help us Allah will guide us we also accept the taqdeer that Allah has chosen for us that's what makes us different we have to accept it but we don't blame taqdeer for our failure we don't blame predestiny and the decree of Allah for our failure if I was lazy and I did not work hard and then I failed I need to have a little bit of the blame you know sometimes you have people they tell you make dua that I get married you know you make dua I've got a daughter make dua Allah gets her married and they don't give you the other side of the story that you've had proposal after proposal after proposal after proposal but whatever Allah sent to your door you just kicked it out you just kicked it out if you have a reason to obviously decline no problem you may but for no reason you don't have that so you've made such a big blunder by turning away what Allah sent now when it's late you're saying subhanallah you know make dua make dua but Allah says I sent you so much but you threw it back what should I do now Allahu Akbar sometimes we blame taqdeer but it was my taqdeer Allah says hang on you are also to blame like a man who came at the time of Umar ibn Khattar radiallahu anhu and he had stolen they wanted to cut his hand he says hang on hang on hang on oh amirul mu'mineen I believe in predestiny and it was disdain that I was going to steal so how can you cut my hand because it was disdain already written next to my name intelligent but amirul mu'mineen was one up even more intelligent he says oh he tells the Jallad that you know what go ahead with this execution or do whatever you have to because it was predestined that we were going to cut his hand as well look at that it was predestined that we were going to cut his hand as well you want to play games well we can tell you the reality this is why we say Allah sends you a lot we turn it away we are to blame as well but don't let it depress you because you can always pick up from a lesson such as today's you can always pick up make Tawbah to Allah and start afresh go again try don't make the same foolish mistakes as the past may Allah subhanahu wa ta'ala bless us may he open our doors so like I said don't blame destiny for your failure but when things have happened to you where you've tried your best and still it was out of your hands and so on and something has occurred you will surrender to the decree of Allah you've been for every form of chemotherapy every form of cure you've tried this you've tried that still you are suffering and now you are in your last may Allah grant us all goodness and jannah you need to embrace the fact that I'm going to meet my Allah and I hope in his mercy because if I were to ask you are you going to enter paradise through your deeds or through the mercy of Allah the correct answer is only and solely through the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala so have hope in the mercy of Allah that's why I said one thing that makes her different is she believes firmly that Allah loves her Allah loves her then we have the issue of purity a believing female is always pure pure in what pure in absolutely everything in the way she speaks in the way she dresses in her interactions in her company in her heart and in her mind purity of the heart so the qualities are removed of jealousy hatred and this love of gossip the love of sin everything is taken out that's what makes her different so she's not jealous if another sister looks more gorgeous she's happy mashallah wow alhamdulillah sister Allah has blessed you mashallah yes I'm not jealous but those who are focused on the dunya do you know what they would say no way she can't be looking better than me not at all I'm not going to speak to her then we go around spreading rumor about her we make life difficult for her and then she cries and she's depressed and she becomes this and that because neither is she focused nor are we we're busy fighting a little battle in the dunya not realizing that as soon as you clock the age of 40 your first wrinkle comes in unless you're living in Bahrain Allahu Akbar Bahrain I think it's at 50 may Allah protect us so this is what happens my mothers and sisters we cannot be focused on little matters we cannot be focused on these small things subhanallah we cannot be jealous of one another no we cannot start envying you know they've got a car I need the same car well you know what she wakes up for fajr and tahajjud every morning where are you where are you watching movies until 12 at night on the internet busy with whatever else now you have line and we chat and we don't chat and everything else is there and what do we do we're busy on that until 2 in the morning we go to sleep when it's time the muadzin calls out and he says and we're busy heading in another direction in fact he says as salah is better than sleep and we're just in our beds at that particular time what happened to the salah gone then we are jealous of the sister who's got how that's loss of focus so what makes her different is she is focused on purifying her heart she knows that I need to purify this heart I will take out from it jealousy hatred for others deception I will take out from it malice any form of evil that is in it the love of sin the love of the dunya that exceeds the love of Allah is very very bad it is actually completely forbidden if you love the dunya more than you love Allah there is a problem so if trying to earn the comfort of this world we are earning the displeasure of Allah we have done wrong and we need to remember this and we need to know it so purification of the heart purification of the mind is extremely important as well she is different because her mind is pure when she sees things she doesn't jump into conclusions that are negative rather she jumps into the most positive conclusions her mind is pure she she has a clean relation with people she has clean understanding of what's happening and when she communicates with people it's very pure and this is why we say another point is what's the point may Allah protect us so to vet your friends and to make sure that you mix with those who are going to help you achieve that which you are focused upon in terms of the akhirah that is what makes her different purity of companionship your purity of interactions you don't just interact with anyone and everyone because you know that Allah created you and He knows best how your machine operates simple way of wording someone made a Toyota they will tell you how the machine operates you will follow the instruction because you know Toyota has put in this and this is how you operated so when Allah made you and me we are more sophisticated than a Toyota so he sends the Quran and the Rasool to us in order to tell us how we will be operated in order to achieve success and the best mileage from our fuel and yet we want to turn away thinking no I can interact and intermingle and I can do what I like with who I like because you know what I am an adult and I am responsible and Allah says hang on you don't know the heart and the mind are the most powerful organs Allah has blessed you with never ever a lot of people are struggling and suffering depressed because they gave their hearts away to someone they met on the net and that person just used and abused can I tell you there are a lot of people who suffer because there was a password there was a password made up of eight characters that was used in order to use them to get to them to abuse them what is that password I love you eight letters and he continues telling I love you I love you and he is lying he doesn't even know what love means he is not focused at all if he knew what it meant he wouldn't be telling it to he would be upright so that was the password once he click password enter straight into your heart I love you too Wow Allah protect us then what happened we lost we are gone because a year down the line we are crying we are depressed and you can't even tell my father or my mother nothing because they don't have a clue what was going on and they will tell you you are a fool Allahu akbar but it's their fault as well they did not play a role big enough in your life to know what was going on this is why we say if you are focused you will know your children are a ni'mah you must be focused upon them as well that is Allah subhanahu wa ta'ala who placed a duty on your shoulders to look after your kids that 's what makes her different she is focused we going to that inshallah so don't allow this password don't allow this password that people utter to be a password straight into your heart because anyone could say that and press enter and that would be the right password and so now we are caught we are hooked and so when you married you have a spouse alhamdulillah within the limits you will be able to give a portion of your heart and your mind to by the will of Allah why because that's what pleases Allah but if you give it elsewhere believe me you are not focused it's going to come back and believe me I'm a counselor I know what I'm talking about it comes back to want you because everything that's rosy the clubs and the night clubs and the glamour and the night life and the parties people are focused on parties come Friday night they're at a party what party we went to a party we had fun and we danced and we we had music and everything else what happened you are not focused on the akhira not at all did that party help you how can you leave the home in the morning without having read one verse of the Quran how but we do what did I say one verse of the Quran I challenge you you want to make a change in your life before you leave the home every morning please can we promise one verse of the Quran let's put up our hands will we read one verse of the Quran before we leave our homes in night alhamdulillah believe me it will change your life it will change your life and read it with its meaning understand what you just read and you see the words of your maker the one who made you if you think you falling in love with this one and that one because of how nice they look and how hot they are and how sharp they and how wealthy completely that's what it is but we lose focus it's Allah subhanahu wa ta'ala who made us in the first place that's what makes her different subhanallah so we spoke about interactions purity of interactions purity of companionship purity of the heart and the mind that's what makes her different purity of her dress because she knows when Allah has instructed me to dress in a specific way which is beautiful knows why he has told that to us so what makes her different is she does not compete with the law of Allah not at all she knows if Allah told me this I will follow it because I am the creature of Allah I want paradise I want Jannah and to be honest with you I will do what Allah wants of me and that's it that's what makes her different we have been attracted to your legs then what will happen when he sees legs better than yours he is now attracted to those same applies to your hair I always like to say you know the shampoo everyone wants to show how nice it looks when the wind is blowing on my hair because I got thick hair suddenly you start losing the hair that's Allah tapping your shoulder telling you put on a scarf put on a scarf and you really don't want to well we take out a little bit more of your hair not always the case but I'm just giving you an example don't be offended and if he was attracted to you because of your hair wait until you were expecting you might lose a little bit more hair than he might look at someone else's hair then there is problem in not worse not to say that he must not look at what I look like that's correct you need to but that's not the focus of it I can compromise a little bit here and there when it comes to looks and size and age and so on those are all things I can compromise but when it comes to the deen and the khuluq I don't want to compromise that's what is meant by it then we are focused on purity of speech what makes her different is she doesn't swear do you swear what makes her different is she doesn't hurt people with her tongue when we say hurt people with a tongue meaning utter vulgar words utter falsehoods accusations gossip she is away from gossip that is a true believer if she is not there is a problem with her iman she is pure from back biting that is what makes her different what makes her different is she doesn't back bite when others are back biting she can get up and say my sisters I love you so much we are busy back biting I'm going to leave please phone me when you are stopped or when you have stopped back biting so that I can return and we can discuss something so if they feel hurt because you are upright the moral that they took is that you were focused upon the pleasure of Allah when they were focused upon chatting about others so what makes her different is she is worried about her life and if she is worried about others it's only in a positive way not in a negative way so I'm worried about the poor I'm worried about the need did you see what she did and you know this one did that and that one did this that is not my business this is what makes her as a believing female different she considers all this as sin and she knows someone who carries tails will not enter paradise easily may Allah protect us so we don't want to be carriers of tails my mothers and sisters I really hope that we can take a page from today's lesson I really hope we can we can change our lives believe me we can change our focus and we can become the happiest of people because as I say who is the owner of happiness it is Allah and Allah alone owns happiness all these temporary pleasures are exactly that temporary pleasures that's what they are but the ultimate pleasure that is Allah that is the focus we should be upon and this is why we say change your focus back to Allah you will be a happy person goodness comes you happy sadness comes or should I say evil comes and you still smiling at the taqdeer of Allah that he has chosen for you and you go through with a lot of patience and Allah will reward you for the patience like Allah sabr without limits unlimited get what you want why because you were happy at what we chose for you so be focused be happy be happy with what Allah has apportioned for you what makes her different she is focused to work hard on certain aspects may Allah subhanahu wa ta'ala grant us goodness so we spoken about the purity of speech and we only touched on it obviously there are details that you would perhaps want to add on it on your own you would know what is included in the purity of speech we don't lie we are upright people we want to utter that which is good that which will be written next to our names as goodness we will read the Quran it is the best of speech we thank Allah subhanahu wa ta'ala then we have the point I making to serve my family to serve my children that's included my family and my community and the umma at large and humanity at large but that's the order so now people tell you no he must serve me who am I to serve him well hang on there are rights on both sides nobody is saying that you do not have rights nor is anyone saying he does not have rights but the very hard laziness is one of the biggest components of the breakages of marriages laziness lack of dedication lack of focus wasting time with other things that are not important today people are wasting their times on mobile phones so much that if they spent one tenth of the time smiling at their spouse like a mad person they would still solve the problem forget about your phone 10 that's all believe me he will just look at you and smile back allahu akbar you solve the problem allahu akbar obviously i'm telling you something that's on a lighter note but the point being raised is we spend so much time on items that are futile people whom we don't know we will never know we never meet we haven't a clue who they are probably it's a person who's cheating me on the other side pretending to be someone they are not and so on and this is Allah subhanahu wa ta'ala he's given me a gift of a husband and a spouse or children and so on and I spend no time with them Allahu akbar and this doesn't mean that the men should not be dedicated as well they too should be extremely dedicated you have no excuse you know we say don't suspect your spouse but we also say don't give your spouse reason to suspect you both of them are equally important we ask Allah subhanahu wa ta'ala to help us work in our marriages too many people are unhappy for petty reasons petty issues things that can be resolved and solve why we are not focused I don't realize I've got a few more days in the dunia what am I trying to do I've got children to raise I've got a qabr to prepare for a grave to prepare for Allahu akbar may Allah grant us focus so that's what makes her different she knows she knows that a sacrifice is required of me to serve to serve who to serve the cause that Allah has instructed me to serve may Allah bless us and make us of meaningful benefit to everyone around us the last point I would like to mention this evening what makes her different is that she is not enslaved by the adverse environment around her I touched on this at the beginning let me say it again she is not enslaved by brand names by trends imagine you have a trend people are doing things so we all want to do that everyone has their on to the front and it's painted pink so everyone has to paint it pink why because that's what Beyonce did Allahu akbar may Allah protect us if that is the system of operation we lost focus so what makes her different is she is original that's what makes her different she is original she is herself she knows I'm a believer I owe my life and my existence to Allah subhanahu wa ta'ala I don't owe it to the trends around me that are un-Islamic if there is a good trend of people who are reading the Quran people who are engaging in halakat and engaging in different forms of learning and getting closer to Allah then that is a brilliant trend Masha'allah but we are talking of the evil trends around us a believing woman is never ever enslaved by the trends rather she is original she remains on the same thing no matter what the world can come up with all sorts of things do you know if you take a look at the shoes subhanallah may Allah protect a lot of women are guilty of focusing on shoes so when you open the cupboard you have 45 pairs of shoes you have the clogs and the court shoes and you have the high heels and the slops and the sandals and so on pink and green and orange and purple and mauve like I said I don't even know what color that is I just heard it but they got all the colors those shoes are not helping them walk towards paradise why because they're not focused I'm focused on shoes when you get to the grave are they going to ask you how many pairs of shoes did you have that what's going to happen not at all no way your shoes are so irrelevant that you are buried without them perhaps your children are fighting this I'm going to no I'm going to take okay you take one I take one may Allah safe card I'm not saying you don't allow to have shoes please just now we'll see everyone barefoot Allahu akbar but are you focused on shoes because it's the trend they wear this type of shoe now I've got that one they wear that type I've got that you can operate with a shoe that's beautiful comfortable lovely and it serves the purpose of your feet do you know a lot of sisters sadly have calluses on their feet and blisters because they are using shoes that they do not fit into that are so uncomfortable but just because they want to wear shoes that are acceptable in the eyes of those who are the slaves of the trends and the brand names they would do that so if that is the case we have a bit of panel beating to do by the will of Allah subhanahu wa ta'ala the same applies to your dress code the same applies to everything else we don't need to be or what makes her different is she is not enslaved by the trends and the brand names and so on she is not enslaved by entertainment and parties and nightlife and what have of people who have the best of character my mothers and sisters my brothers and fathers who are here this evening mashallah a beautiful evening in this beautiful city in this beautiful country of al-bahrain and Allah subhanahu wa ta'ala has brought us together for a reason and the message I've delivered for you is pertinent to me to start with and thereafter for every single one of us may Allah grant me humbleness and humility and the same to every one of us may he make us love one another the pure true love which is for his sake someone asks what is the meaning of loving you for the sake of Allah to be honest we could translate it to mean I love you in such a way that everything from you that will bring me closer to Allah I love the that it is in you by the will of Allah you will help me get closer to paradise and anything that is negative I will help you recognize it and I will help you eradicate it because that is the love in the name of Allah subhanahu wa ta'ala it is for the pleasure of Allah to get closer to Allah may Allah grant us that particular love we are here only and change my life make me focus make me refocus make me look back into my life and change a few things such that the day I die I tell myself Ya Allah you have he takes us away may he make it easy for us to go and may he be very merciful upon all those whom he has taken away and may he be merciful upon us the day he takes us away may he grant us the intercession of Muhammad bearing in mind that we that is has been to he Allah he can let him he can his 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 موسیقی